بسم اللہ الرحمن الرحیم نکہ ملک ہے اور ان کا تیکچر اور کولیٹی آپ خود دیکھ سکتے ہیں سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہم نے 1 kg بوائل پٹیٹو لیے ہیں ان کو ہم پٹیٹو میشر سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے بوائل کرنے کے ایک طریقہ بتا دوں آپ کو جب آپ بوائل کریں تو آپ اس میں موائسٹر کانٹنٹ نہیں چھوڑیں گے جیسے بوائل کیا آپ نے ڈال کے اچھے سیٹرین کر لینا ہے اور اس میں بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے پھر ان کو پیل آف کر لینا ہے یہاں دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے پٹیٹوز کو میچ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام وہ بیسک چیزیں بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کے پٹیٹو بالز اکثر ٹوٹ جاتے ہیں آپ نے ان چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی پٹیٹو بال بریک نہیں ہوگا فرائنگ کے دوران یہاں دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے میچ کر لیا اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس سارے مکسٹر کو چیک کروں گی کسی قسم کا چنگ کوئی آلو بڑا نہیں اس میں ہونا چاہیے بلکل سموتھ سا آپ نے ایک مکسٹر بنانا ہے اور کوشش یہ کیجئے گا کہ اس میں موتا آلو یہ چنگ نہیں رہے یہ گھر کے بیسک مسالے ہیں نمک مرچ ہے کالی مرچ ہے چکن پاوڈر ہے انین پاوڈر ہے ساتھ میں وائٹ پیپر ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کٹا واہرہ دھنیا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون کٹا واہرہ پیاس ہے یہاں پر آپ اس میں بوائل چکن بھی شامل کر سکتے ہیں یا فلیورز کو انہینس کرنے کے لیے آپ نمک مرچ تیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ایک سٹارٹر کی رسبی ہے تو اس میں مائلڈ قسم کے مسالے ہی استعمال کیجئے گا اب ہم آپ کو بول کو شیپ اپ کرنے کا طریقہ بتائیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ مکسٹر ہاتھ کی ہے تیلی پر پھلائیں گے پھر اس کو اچھی طرح سے فلائٹن کریں گے اور پھر اس میں اپنا چیز کا ایک پیس رکھ کے اس کو دونوں ہاتھوں سے گول بول کی شیپ دے دیں گے آپ دوبارہ سے پروسس نوٹ کیجئے گا ہم نے مکسٹر لیا اس کو تھوڑا سا فلائٹن کیا ایکل کیا پھر اس میں ہم نے اپنے چیز کے جو چنکس کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ دالیں یہ مزریلا چیز ہے زیادہ تر پٹیٹو چیز بال میں یہی استعمال ہوتی ہے پھر دوسرے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے دبا دبا کے آپ نے ایک راؤنڈ بال کی شیپ دے دینی ہے آپ دیکھئے کتنی اچھی شیپ آئی ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس پروسس کو ریپیٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے اسی طریقے سے اب سارے چیز بال بنا لیں گے ایک ہی اس میں بیسک ٹپ ہے اب تک جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے موائسٹر سے بہت احتیاط کرنی ہے آلو کے بنے وے کسی بھی سناک میں پانی کا کونٹنٹ موائسٹر کا کونٹنٹ بہت کم ہونا چاہیے ہمارے چیز بال ہم نے ریڈی کر لیے اب ہم اس کی کوٹنگ کی طرف جائیں گے کوٹنگ کے لیے ہم نے پلین فلور لیا ہے دو انڈے لیے ہیں اور دو کپ بریٹ کرمز کے لیے ہیں انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیں اگر آپ انڈے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہاں آپ میدے کی سلری بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سلری بنانے کا طریقہ ہم نے بہت دفعہ بتایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ بال کو اچھی طرح سے فلور سے کوٹ کریں گے فلور سے کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ تھک کوٹنگ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس پر انڈا لگائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے کوٹنگ کا میتھڈ ہم پھر رپیٹ کر دیتے ہیں پہلے آپ بال کو اچھی طرح سے فلور میں کوٹ کریں گے پھر ایکسس کو ایسے اپنے ہاتھوں میں جھاڑ دیں گے ایکسس فلور کو جھاڑ دیجئے گا پھر ہم اس کو اچھے سے انڈے میں ڈپ کریں گے رول کر کے اچھی طرح سے انڈا لگا دیں تاکہ اس پر بریڈ کرمز اچھے سے چپک جائیں اب ہم اس کو بریڈ کرم میں ڈالیں گے اور بریڈ کرم میں اچھے سے رول کر کے اس کو کور کر دیجئے یہ تھی ان پٹیٹو چیز بال کو کورنگ کرنے کی ٹیکنیک یہ دیکھیں سارے بالز اس طرح سے ہم اچھی طرح سے کور کر لیں گے اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے میں یہاں پہ رپیٹ کر دوں کہ آپ جتنی اچھی کورنگ اور کوٹنگ کریں گے اتنے اچھے آپ کی بالز فرائے ہوں گے یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر کر کے کوٹ کرنا ہے اب نیم گرم آئل میں ہم اس کو فرائے کریں گے بہت تیز ایک دم سے تیز گرم آئل میں فرائے نہیں کیجئے گا احتیاط کے ساتھ آپ ایک ایک چیز بال گرم گھی میں ڈالیں گے اور ان کو فرائے کریں گے بہت زیادہ فرائے پین کو آپ بھرے نہیں اگر آپ بہت ایکسپرٹ نہیں ہیں ایک چمچ کی مدد سے ہارٹ آئل کو ان کے اوپر سپلیش کرتے رہیں تاکہ یہ پروپرلی اور ایکولی گولڈن براؤن ہو جائیں بہت زیادہ چمچ مار کے آپ نے بالس کو نہیں ہلانا بلکہ آپ نے اس کے اوپر گرم آئل کو سپلیش کرنا ہے یہ پٹیٹو سے بنا ہوا سٹارٹر ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہلائیں گے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بس ایک چمچ کی مدد سے گرم تیل اس کے اوپر سپلیش کرتے جائیں اور ان کو ایکولی گولڈن براؤن کر لیں یہی ایک فرائنگ کی ٹپ ہے فرائنگ کی ٹپ یہی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو موف نہیں کرنا چمچ سے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے جب سارے بال ایکولی گولڈن براؤن ہو جائیں تو ہم اس کو نکال لیں گے اب ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے سینویچ چیز لی ہے چیز سلائس ہم لیں گے خیٹنگ بورڈ پہ رکھیں گے اور کوئی بھی مولڈ جو آپ کے پاس فلاور مولڈ ہے اس سے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے فلاورز ہم رکھ لیں گے بال کو اس طرح ہم پکڑیں گے ایک ٹوٹ پک لیں گے اور اس کے ساتھ یہ چیز کا فلاور ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور ہم اس طرح سے ان کو ٹرے میں پریزنٹ کریں گے یہ اس طرح سے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کی پارٹی مینیو میں بچوں کی برثریز وغیرہ میں یا افتار مینیو میں آپ اس طرح سے پریزنٹ کریں یہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی افتار سپیشل پٹیٹو چیز بال کی ریسپی یہ بنانے میں بہت آسان ہے بہت ہی پریزنٹیبل ہے اور بہت ہی فیوریٹ سناک ہے سب کا اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ فور واشنگ دا ویڈیو موسیقی